اسلام علیکم دوستو انسائیڈ وے معظم فخر میں خوش شام دیت اسٹیبلشمنٹ مفلوج ہو گئی آگے بڑھنا چاہتی ہے بڑھ نہیں پا رہی سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے چل نہیں پا رہی وسیع تر مفامہ چاہتی ہے لیکن تقسیم بڑھ رہی ہے انتشار بڑھ رہا ہے کشیدگی بڑھ رہی ہے لڑائی بڑھ رہی ہے جگڑے بڑھ رہے ہیں لیکن معاملات تیہ ہو کے نہیں دے رہے حکومت کو جھکانا چاہتی ہے یعنی عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی کمپرومائز پر لے کے آنا چاہتی ہے اپوزیشن کے ساتھ لیکن عمران خان کسی کمپرومائز پر آ نہیں رہے وہ سیم پیج چاہتے ہیں سیم پیج مل نہیں رہا اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہتے ہیں مگر اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت یعنی مستملی قنون بظاہر اس پر تیار نظر نہیں آ رہی اور اس وقت یہ ایک عمومی تاثر ہے اور یہ تاثر کچھ اتنا زیادہ غلط بھی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مفلوج ہو چکی ہے وہ اس وقت آگے نہیں بڑھ پا رہی اور اس کی وجوہات ہیں اور بڑی سالڈ وجوہات ہیں اس کی پہلے بات کرتے ہیں اپوزیشن کی کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے اور پھر بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کہ اسٹیبلشمنٹ مفلوج ہے یا نہیں اور اس کے فیوچر پلانز کیا ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اس ساری صورتحال کو ٹیکل کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں اپوزیشن کی اپوزیشن کی قریباً تمام جماعتیں اس گرین سیگنل کے منتظر بھی ہیں لیکن یہ گرین سیگنل ان کو مل نہیں رہا اور اس کی وجہ ہے کہ اس وقت جو میں نے آپ سے پہلے بھی گزار سکی کہ نون لیگ اس وقت انگیج نہیں ہونا چاہ رہی اسٹیابلشمنٹ کے ساتھ کیونکہ نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اسٹیابلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات تیہ کرے آل بڑھنا نہیں ہے کیونکہ اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن اسٹیابلشمنٹ کی ہوں گی تو نون لیگ نہیں مانیں گی اور اس وقت نون لیگ صرف ایک بات پبلیکلی کر رہی ہے اور جو رابطہ کار ہیں ان کے ذریعے بات کر رہی ہے اور نواشیر صاحب کی طرح سے بھی واضح پیغام ہے کہ ہمیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا الیکشن یا اگر اس سے پہلے بھی الیکشن ہوتا ہے تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے اور اگر لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے الیکشنز ہو جاتے ہیں اس لیول پلینگ فیلڈ کے بعد تو اس کے بعد پھر ہم اگلی بات کریں گے اگلا مطالبہ آپ بتائیں گے پھر ہم مطالبہ بتائیں گے اس کے بعد ہم آگے چیزوں کو لے کے چلتے چلے جائیں گے اب اگر مسلم لیگ نون کی شرائط تسلیم نہیں ہوتی تو پھر نون لیگ وہ محول بنائے گی بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ ایسا محول بنا چکی ہے کہ کسی کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاننا مفامت کرنا پھر عوام میں آنا پھر ووٹ مانگنا پھر سیٹے نکالنا پھر اسمبلی میں جانا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا کیونکہ ایسا محول بن چکے ہیں کیونکہ اب ایک عمومی تاثر یہ آگیا کہ جو اس طرف کھڑا ہے وہ عوام دشمن ہے یہ تاثر ایک جو خاص طور پر اپوزیشن کے ہلکے ہیں اپوزیشن کو سپورٹ کرنے والے ہیں اور خاص سے جو نیوٹرل ہلکے بھی ہیں وہ بھی اب اس بات کو کہہ رہے ہیں اوپن لی کہہ رہے ہیں پبلک لی کہہ رہے ہیں آپ کسی سڑک چورا ہے دکان پہ چھابڑی والے کے پاس سے لے جائیں تو آپ کو اس حوالے سے بڑی کلیٹی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے مسلم لیگ نون اپنی مزید ٹرمز اینڈ کریشن کب ظاہر کرے گی تو اس کے لیے مسلم لیگ نون چاہتی ہے بوائلنگ پوائنٹ کے معاملات صورتحال جب اس بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ جائیں تو اس بوائلنگ پوائنٹ پر آنے کے بعد ہم ایک ایسی پوزیشن پر ہوں گے جہاں پہ ہم ایکسپلائٹ کر سکیں ایکسپلائٹ سے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطالبات پیش کیے جا سکتے ہیں برابری کی سطح پر اور موجودہ حالات کے اندر وہ بوائلنگ پوائنٹ کچھ زیادہ دور نہیں لگتا کیونکہ سیاسی جمعاتیں اگر دیکھیں تو بہت سارے معاملات پر اس وقت عوام سے پیچھے ہیں عوام کا جو اس وقت جو ردعمل ہے جو ان کی طرف سے سنٹیمنٹس ہیں وہ خاصے آگے بڑھ چکے ہیں خاصے تیز ہیں اس تناسب سے اس مناسبت سے جو سیاسی جمعاتیں ہیں ان کا وہ ردعمل اس طرح سٹرونگ بھی نہیں ہے اور اس طریقے سے ٹائم کے مطابق بھی نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی مفامت کی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں اسی تھی کسے باقی جماعتوں کے اندر بھی وہ سوچ پائی جاتی ہے مفامت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو مسلم لیگ نون میں موجود ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مفامت تو ہو اب صورتحال اگر ایسی بن جاتی ہے کہ مفامت نہیں ہوتی تو وہ جو مفامت چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر جو عراقین اسمبلی ہیں سینیٹرز ہیں اب وہ کیا کریں گے کیا وہ نون لیگ سے الگ ہو جائیں گے یا ازاد حصیت میں الیکشن لڑیں گے یا نون لیگ سے جڑیں گے یہ تین سادہ سی آپشن ہے اس کے علاوہ بلکل یہ ایک عام سی بات ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون میں مفامت کے خواہشمندوں کی تعداد موجود ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جلد از جلد اپنا معاملہ تیہ کرے اور وضع پھر وہ وضع گارنٹی اور کلیریٹی آف مائنڈ کے ساتھ یعنی بلکل صاف بلکل اپنے حدف کے مطابق وہ آگے بڑھیں الیکشن جب بھی ہوں کل ہوں پرسوں ہوں ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں ہوں تو اس کے اندر وہ جائیں اور اس بات کا وہ برملہ اظہار بھی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار مفامت ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ رگڑا لگ رہا ہے اور اور اگر یہ پولیسی ایسی ہی رہتی ہے جس وقت جس طرح اس وقت مسلم لیگ نون کی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر بھی ہم حکومت میں نہیں آئیں گے ہمیں پھر رگڑا لگے گا تو ایسی صورتی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ نیجی محافل کے اندر جو ایم پی ایز ایم ای نی سینیٹرز ہیں وہ اس حوالے سے بڑی گفتگو کر رہے ہیں اس وقت بھی گفتگو کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت کو اس بات کا بڑا ادراک ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس قسم کی سوچ ان کی جماعت میں پائی جاتی ہے اور وہ اراکین اسمبلی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری سے پہلے جو الیکشن کی ایک مسلمہ تاریخ ہے اس سے پہلے اگر مفامت نہیں ہوتی تو پھر ان کے پاس آپچن ہے کہ وہ ازاد حیثیت میں الیکشن لڑیں کیونکہ ایسی صورت میں جب لوگوں کے اندر یہ تاثر موجود ہو یہ پایا جاتا ہو کہ یار یہ جماعت اس وقت معتوب جماعت ہے یا اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو پھر لوگوں کے اندر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یہ اس طبقے کا خیال ہے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار اس طرف جانے کا کیا فائدہ ہارتے ہیں انہیں جانے ہی ہیں کیونکہ اسٹیابیشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے اس قسم کی ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے یقینی طور پر جس سے ہم کہتے ہیں نا ہوا بن جاتی ہے تو یہ ایک ہوا بن جاتی ہے تو اس ہوا کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر ضرور شیر کے نشان پر ایلیکشن لڑیں گے کیونکہ نون لیگ کے ساتھ یہ والے جو لوگ موجود ہیں وہ کسی آئیڈیالوجی پر کسی نظریہ کی بنیاد پر نہیں ہے وہ تو اپنی چودرہت قائم رکھنے کے لیے ہیں اور اس چودرہت کو قائم رکھنے کے لیے ان کے پاس ایک اپنا حلقہ اثر بھی موجود ہے اور وہ نون لیگ میں صرف اس وجہ سے موجود ہیں کہ نون لیگ کی جو سیاسی اٹھان ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر جو اپنے ار اکین اسمبلی کو جو ایک نوازنے والا معاملہ ہے وہ بھی موجود ہے اس کے ساتھ نون لیگ کا ایک ووٹ بینگ بھی موجود ہے جس کو وہ اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں لہٰذا اگر مضامت ٹوینٹی ٹوینٹی تھری تک جاری رہتی ہے تو پھر وہ لوگ نون لیگ کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے تو اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی یہ میں آپ کو آگے چل بتاتے ہوں پرٹیکلرلی نون لیگ کے تناظر میں باقی رہتی ہے پیپلز پارٹی جے یو آئی اے این پی ایم کیو ایم مسلم لیگ کاف بلو جستان عوامی پارٹی جیسے باب کہتے ہیں ترین گروپ وغیرہ اس قسم کی جماعتیں دیکھیں اس وقت جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس آپشنز موجود ہیں بلکہ اس کے پاس پہلے بھی آپشنز موجود تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو تیہ کرے ان کے ساتھ ڈیل کرے اور اس کے پاس ان کے پاس بڑے سادہ سے دو پوائنٹ ہیں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں سندھ کے اندر ڈسٹرب نہیں کیا جائے سیاسی بات اگر میں کروں وہ کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر ہمیں ڈسٹرب نہیں کیا جائے دوسرا نکتہ ان کا یہ ہے کہ ہمیں پنجاب کے اندر سپیس ملنی چاہیے اب پنجاب کے اندر سپیس ایسے تو نہیں مل سکتی جاؤ جا کے دو مربعے لینا یہ تو سپیس نہیں یہ پلٹیکل گراؤنڈ ہے پلٹیکل گراؤنڈ کے لیے جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ اس کے لیے آپ کو لوگوں کے پاس جانا ہے لوگوں سے ووٹ مانگنے ہے سیٹیں نکالنی ہیں پھر اسمبلی میں جانا ہے اور ایسے حالات جو اس وقت نظر آ رہے ہیں عمومی طور پر کہ لوگ اس جماعت کو بالکل پسند نہیں کرتے اس بندے کو بالکل پسند نہیں کرتے جس کے بارے میں یہ تاثر ہو کے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے لہٰذا پنجاب کے اندر ان گراؤنڈ کے اوپر پلٹیکل سپیس ملنا پیپلز پارٹی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے لیکن مجھے اس وقت پیپلز پارٹی کو زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی بھی نظر نہیں آتی اور اس کی وجہ ہے جو ریسنٹلی آصف علی زرداری صاحب آئے اور یہاں سے خالی ہاتھ ان کو جانا پڑا کیونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ کو یہاں سے ہم آپ کا بابا اچھے طریقے سے اونچا کر کے بھیجیں گے آپ کی جھولی کے اندر کچھ پھل گرائیں گے لیکن یہاں سے وہ خالی جھولی واپس گئے اور جاتے ساتھ ہی ان کے خلاف نیب نے ایک اور مقدمہ کھول دیا اور وہ نیو یارک اپارٹمنٹس کا تھا تو اس سے پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی دبل گیم کی جاری ہے کبھی ہمیں آگے کیا جاتا ہے کبھی ہمیں پیچھے کیا جاتا ہے کبھی ہمیں اس طرح باتوں میں الجھا کر لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے کے لیے بھیجی جاتا ہے پیپلز پارٹی کے اندر اس طرح کی ایک سوچ پائی جاری ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی زیادہ خوش مند نہیں ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے پہ اب اگر آپ فرض کریں کہ ایک منٹ کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ جو سینریو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پہ ہوتے یعنی ایک پیج سے مراد یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم کے اندر ہی موجود ہوتے تو اس وقت صورتحال کیا ہوتی غور کریں ذرا اس بات پر کہ مومنٹم بناب ہے اور لوگوں کے جذبات بھی ہیں اور اس مومنٹم کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ سیم پیج پہ ہوتے تو آپ حیران ہو جاتے اور اسی وجہ سے اور اسی وجہ سے اس مومنٹم کو توڑنے کے لیے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو پی ڈی ایم سے الگ کیا گیا یہ الگ بات ہے کہ اس سارے چکر کے اندر پیپلز پارٹی اور اے این پی کو اس گیم میں سے نکالنے کے لیے کس نے کیا کیا رول پلے کیا اور کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ کی شیرباد حاصل تھی لیکن ایک بات تہہ ہے کہ آج بھی پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ جانے کو تیار ہے اور اس کے لیے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں وسیط اور مفامت کے تحت وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا رول پلے کرنے کے لیے اور پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی لانے کے لیے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں لیکن مسلم لیگ نون ابھی بھی اس بات پر آمادہ نہیں کیونکہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ تحریک ادم اعتماد عمران خان ہوں یا بزدار صاحب ہوں ان کے خلاف صرف ایک صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے وہ صورت اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے کہ یہ دونوں گھر جائیں تو یہ دونوں گھر چلے جائیں گے اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینے کے لیے تیار نہیں یہ نون لی کا سٹیٹڈ موقف ہے ایسا ان اقبال صاحب سمیت کئی لوگ اس بارے میں وضع طور پر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں اب آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ وہ مفلوج کیوں نظر آ رہی ہے ان حالات میں اس کے پاس اپشنز کیا ہیں اور کیا ان اپشنز پر عمل درامت کر سکے گی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ آپ کو اس وقت آپ کو اور مجھے اس وجہ سے مفلوج نظر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس وقت وہ کاٹ بظاہر نظر نہیں آ رہی جو ہم ماضی میں دیکھتے رہے تھے کہ منٹوں کے اندر دنوں کے اندر صورتحال بدل جاتی تھی جماعت کے اندر سے ایک نئی جماعت نکل آتی تھی ایک حکومت کے اندر سے فٹا فٹ ایک دوسری حکومت نکل آتی تھی ادھر سے بندے ادھر چلے جاتے ادھر سے بندے ادھر آ جاتے تھے ایک دم سے صورتحال اور سینیریو بالکل بدل جاتا تھا اب نہ وہ حالات ہیں اور نہ وہ والی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے جو اس قسم کی گیمش کرتی ہے یہ والی اسٹیبلشمنٹ بالکل شترنج کے کھیل کی طرح اپنے اپنے موروں پر نظریں جمعائے بیٹھی ہے بلکہ نہ صرف اپنے موروں پر بھی بلکہ جو مخالف ہے اس کے موروں پر بھی نظریں جمعائے بیٹھی ہے اور اس کو اندازہ ہے کہ اس نے کون کون سی گیم کھیلنی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا علمیاں علمیاں ہی اس کو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس موجودہ ٹائم کے اندر وہ اس وقت تین چار جگہوں پر فسے میں ہیں افغانستان کا ایشو آپ کے سامنے ہے کشمیر کا ایشو آپ کے سامنے ہے چائنا پاکستان ریلیشنز اس وقت آپ کے سامنے ہیں اب یہ داسو ٹائم کے جو انجینئر سے ان پر حملہ ہوا وہ لوگ جان سے گئے اور اس کے بعد اب جو چائنا نے جو سی پیک کے اوپر جو ایک اجلاس تھا اس کو موخر کر دیا پھر عمران خان صاحب کو اس معاملے پر چائنیز پرائم منسٹر سے رابطہ کرنا پڑا ان سے بات کرنی پڑی انہیں داسو ٹائم کے جو افسوسناک واقعہ ہے اس پر ان کو اپنے جو رگرٹس ہیں وہ ان کو ایکسٹینڈ کرنے پڑے کانڈولنس ان کو ایکسٹینڈ کرنی پڑی اور ان کو یہ یقین دہانی کرانی پڑی کہ جناب ہم یہ اس کے سارے واقعات کی ہم چھاند بین کریں گے اور جو بھی قصوروار ہیں ان کو سزا دیں گے خیر یہ وہ صورتحال ہے اس وقت جو خطے میں پائی جاتی ہے ایسی صورتحال کے اندر اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر وسیل بنیاد اتفاقے رائے ہو جو اتفاقے رائے پیدا ہوتا نظر نہیں آرہا کیونکہ جو نفاق ہے وہ بھی اسی طرف سے ہی آیا ہے لہٰذا وہ اتفاقے رائے ان کو پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اس اتفاقے رائے کی بنیاد پر ہی اگلی کوئی نہ کوئی کھچڑی پک سکتی ہے اور وہ کھچڑی ابھی پکتی ہوئی نظر نہیں آرہی کیونکہ جب وہ اتفاقے رائے کو ڈیولپ کرنے کی طرف آئیں گے تو اس کے لیے انہیں سب کو لیول پلینگ فیلڈ دینی پڑے گی جو مستملی قنون کا مطالبہ ہے اب وہ لیول پلینگ فیلڈ وہ دیں گے یا نہیں یہ ایک اہم عاملہ ہے دوسری بات میں نے آپ سے کہی کہ مسلم لیگ نون اس ساری گیم کے اندر سب سے زیادہ انفلینشل بن چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنا ایک پبلک مومنٹم کو بلڈ کیا جبکہ باقی آپوزیشن جماعتوں نے ابھی تک کسی بھی قسم کا پبلک مومنٹم بلڈ نہیں کیا وہ منتظر ہیں کسی ایک ایسے واقعے کی جس کی بنیاد پر وہ ایک ایک ہنگامہ کھڑا کر سکے اور وہ ایسا واقعہ ان کو ملے بھی ہیں لیکن وہ ایکسپلائٹ نہیں کر سکے اور اب ان کو ملنے کی کوئی امید ہے تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں البتہ بے شمار ہمارے ریسنٹ ڈیز کے اندر ایسے واقعات آئے جن کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا تھا جن کی بیس کے اوپر مومنٹ بنائی جا سکتی تھی لیکن وہ مومنٹ نہیں بنائی گئی اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس اگر ہم یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اوپشنز نہیں ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ابھی بھی بے شمار اوپشنز موجود ہیں اور وہ اپنی ٹائم لائنز کے مطابق اس کو فالو کریں گے مثال کے طور پر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ نونلی کے اندر ایک گروپ موجود ہے جو ازاد حصیت کے اندر الیکشن لڑنا چاہتا ہے اور وہ لوگ مفامت کے احامی ہیں اور آپ کو یاد ہے چند دن پہلے میں نے آپ کو ایک وی لاغ میں چودری نصار کے حوالے سے بتایا تھا کہ ترین گروپ اور چودری نصار دونوں کے حوالے سے بتایا تھا کہ ترین گروپ کو مضبوط کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے یا کیا جانا چاہیے جنوبی پنجاب کے اندر کیونکہ وہ الیکٹیبلز ہیں وہاں پہ ان کی جگیریں ہیں زمینیں ہیں وہاں پہ ان کے اپنا حلقہ سر ہے ذات برادری ووٹ اس قسم کی چیزیں موجود ہیں وہاں پہ وہ اپنے آپ کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں اور جیلم سے آگے کیا جو پنڈی سے آگے کا جو پنجاب ہے اس کے لیے چودری نصار آبیس ان کا انتخاب ہیں کیونکہ وہ تو ہے ہی انہی کے تو لہٰذا یہ جو ازاد عراقین ہیں مسلم لی گنون کے ان کو چودری نصار کے ساتھ ملا کر کوئی جیپ چاند جیسے انتخابی سیمبلز ہیں ان سیمبلز کی بنیاد پر ان کو الیکشن لڑایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ایک ایک ڈھیلی ڈھالی سی مخلوت حکومت بنوائی جا سکتی ہے لیکن اس وقت موجودہ حالات کے اندر کیا ایسا ممکن ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے تیسرا آپشن آ جاتا ہے ان کے پاس جو اس وقت میں نے آپ سے کہا کہ نون لیگ کا جو اس وقت سخت موقف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دھکیل رہا ہے دوبارہ عمران خان کی طرف اور اگر نون لیگ نے اپنی اس پالیسی کو دوبارہ تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو اپنے ٹیمپریچر کو تھوڑا سا کم نہ کیا اپنی فریکوینسی کو تھوڑا سا لو نہیں کیا تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس کے لئے وہ اور کوئی آپشن نہیں بچے گا کہ وہ دوبارہ عمران خان سے رجوع کریں اور دوبارہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیا سیم پیج بنائیں اور اس سیم پیج کے اوپر ایک جیسی کچھ ٹرمز انڈ کنڈیشنز کو تحریر کریں اور اس تحریر کے بعد عمران خان کو دوبارہ طاقت ملنے کا بھی امکان ہے کیونکہ اگر اس وقت دیکھا جائے تو ہمارے جو پلٹیکل فرنٹ ہے یہاں پر دو ہی پلٹیکل فورسز موجود ہیں ایک پی ٹی آئی ہے اور ایک پی ام ای لین ہے کوئی بات بندہ اگر اس بات سے انکار کرے تو وہ بالکل غلط کہہ رہا ہوگا یقینی طور پر اگر کل علاقشن ہوتے ہیں تو یہ دونوں کو ہوتے ہی ایک دوسرے کے مدد مقابل ہوں گی اور انہی کی جیت اور ہار سے مستقبل کا لاحے عمل ہوگا اب اسٹیبلشمنٹ اور نون لیک نہ اسٹیبلشمنٹ نون لیک پہ بلیو کرتی ہے نہ نون لیک اسٹیبلشمنٹ پہ بلیو کرتی ہے تو اس صورت میں آپ خود بتائیں کہ کون آبویس چوائس ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں لوگوں کی چوائس کی بات نہیں کر رہا میں اسٹیبلشمنٹ کی چوائس کی بات کر رہا ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کی چوائس تو آبویس لی انہی اسی طرف جائے گی جہاں پر وہ ان کو زیادہ سپیس ملے گی یا جہاں پر ان کے ساتھ ایک کمفرٹ لیور آہ بلڈ ہو سکتا ہے لہٰذا اس صورتحال کے اندر آہ جو وسیع البنیاد مفامت ہے آہ اسٹیبلشمنٹ کی جو خواہش بھی ہے اور آہ اس وسیع البنیاد مفامت کی طرف ہی بڑھنا آہ میرا خیالہ زیادہ مناسب ہے اپنی رائے کا ضروری ظاہر کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ